پروفیسر دویندر پارک ملڈر جو پچھلے پچیس سال سے ادھیک سمیسے جیل میں بند ہے جن کی فانسی کی سجا عمر قید میں تبدیل ہوئی تھی ان کی رہائی کو لے کر جو بورڈ بنا ہے اس بورڈ میں چھے ممبر لیٹننٹ گورنر جو دیلی کے لیٹننٹ گورنر ہے انہوں نے نومنیٹ کیے اور ساتھ ممبر بطور جیل منطری دلی کے کیلاش گھلو جی ہے اور اس بورڈ کی میٹنگ جو پچھلے دسمبر مہینے میں ہوئے اس میٹنگ میں کیلاش گھلو جی نے بطور منطری اس بات کا سمرتن کیا تھا کہ ہیومنیٹیرین گراؤنڈ پہ دویندر پارک ملڈر جی کی سید کو لے کر اور لمبی سجا انہوں نے مختلی ہے پچیس سال سے ان کو چھوڑنا چاہیے لیکن لیٹننٹ گورنر دوارہ نومنیٹڈ باقی شیئر ممبروں نے اس کا بھروت کیا تھا جس وجہ سے ان کی رہی نہیں ہوئی لیکن یہاں اکالی دل لگاتار پنجام میں لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے کیونکہ اکالی دل لمبے سمیں تک بی جی پی کا صحیح ہوگی رہا ہے اور بی جی پی نے ہی دلی میں لیٹننٹ گورنر لگایا ان کا نمائنڈہ ہے اور اکالی دل جب بی جی پی کی سطح سطح میں رہا تھا انہوں نے ہمیشہ بندی شکھوں کی رہائی کا گروت کیا اور جب یہ سطح سے باہر ہو جاتے ہیں تو یہ مام اٹھاتے ہیں آج بھی ان کا دوہرہ اور دوگلہ چہرہ سامنے آیا ہے کیونکہ جو پچھلی میٹنگ بورڈ کی میٹنگ ہوئی تھی پروفیسر دلندر پار بھولر کی رہائی کو لے کر اس بورڈ کی میٹنگ میں اکالوتے دلی سرکار کے منتری کیلاش گلو جی نے اس گھاب کا سمرتن کیا تھا کہ ان کو اب چھوڑنا چاہیے انہوں نے سجا پوری کر لی ہے لیکن جو بی جی پی کے نومینیٹڈ لیٹننٹ گورنر ہے اور جن لیٹننٹ گورنر نے چھے میمبر اس مورڈ میں نیوٹ کیا ان سبی چھے میمبر سہبان نے ان کا بروت کیا تھا اس وجہ سے ان کی رہائی ٹلی اس لیے مجھے لگتا ہے کالی دل کو اپنے گرابہ میں جھاکنا چاہیے اور اس طریقے سے پنجاب کے لوگوں کو گھمرار نہیں کرنا چاہیے موسیقا